بسم اللہ الرحمن الرحیم شبِ برات ایک حقیقت ہے یا بدعت ہے لوگ کہتے ہیں کہ شبِ برات کی کوئی حقیقت نہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے جتنی حدیثیں ہیں سب ضعیف ہیں قرآن میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے اس ٹاپک کو بالکل کلیر کر دینا چاہوں گا ذرا سمجھنے کی بات ہے سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کمو بیس دس صحابہ اکرام ایسے ہیں جن سے شبِ برات کے بارے میں روایت موجود ہے جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو حریرہ حضرت ابو موسیٰ اسعری حضرت ابو صالبہ حضرت علی حضرت عائشہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاس حضرت عثمان بن عبیلعاس حضرت عوف بن مالک حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دس جلیل القدر صحابہ ہیں ان سے شبِ برات کے بارے میں حدیث موجود ہے دوسری بات لوگ کہتے ہیں کہ ایک اور بات یاد رکھیں یہ تو صحابہ کی بات تھی اس کے بعد اگر آپ تابعین کی بات دیکھتے ہیں جو صحابہ کے بعد والے ہیں ان میں بھی ثبوت ملتا ہے جیسے حضرت کثیر بن مررہ بہت بڑے تابعی ہیں حضرت مکحول بہت بڑے تابعی ہیں یہ بھی حضرت عطا بن یسار ان کا کیا کہنا یہ تو بڑے تابعی میں شمار ہوتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے تابعین وہ بھی شبِ برات کا اقرار کر رہے ہیں مان رہے ہیں شبِ برات کو تو ایک تو یہ حقیقت ہے اس کی دوسری بات یہ ہے شبِ برات کے بارے میں کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو ضعیف ہیں واقعیتاً ضعیف ہیں کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو مرسل ہیں حدیث ضعیف سے اوپر درجہ ہے مرسل ضعیف تو بالکل نیچہ درجہ ہے اس سے اوپر درجہ میں ہے مرسل روایتیں کچھ ایسی ہیں کچھ ایسی روایتیں ہیں جو حسن درجہ تک پہنچتی ہیں حسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحیح روایت ہے وہ میں اسی لئے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں شبے برات کے کوئی انکار کرتا ہے روایت کے جرہ پہ اگر کوئی گفتگو کرنا چاہے جو اس کے راوی ہوتے ہیں روایت کی حقیقت پہ روایت کے وہ بھی انکار نہیں کر سکتا جو شبے برات کے انکار کر رہا ہے لیکن روایت کو مانے گا لیکن کہے گا کہ یہ روایت میں نہیں مانوں گا اس میں فلا فلا کمی ہے اسی لئے کہتا ہوں دعوے کے ساتھ شبے برات کے بارے میں روایت پہ اگر کوئی تفسرہ کرنا چاہے گفتگو کرنا چاہے دربار میرا کھلا ہوا ہے کریں مجھ سے گفتگو جرہ پہ گفتگو کریں ایک ایک راوی پہ گفتگو کریں پھر بتائیں گے کون سی حدیث حسن ہے کون سی حدیث ضعیف ہے ضعیف حدیث تو تم جسے کہتے ہو ہم بھی تو اسے ضعیف کہتے ہیں لیکن جس روایت کو ہم صحیح روایت کہیں گے شبے برات کے بارے میں حسن درجے کی روایت کہیں گے آؤ نا اس پہ بات کر کے دیکھتے ہیں بہر کیف یہ ایک الگ موضوع ہے یہاں پر یہ بات نہیں ہے ابھی تو یہ تو شبے برات کی حقیقت کی بات تھی دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں نہیں ہے بھئے قرآن میں اس میں بھی ذرا اختلاف ہے قرآن میں جو مبارک رات کی بات ہوئی ہے اس میں حالانکہ ہم بھی کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں کہ اس جگہ کے لیے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس جگہ کے لیے وہ آیت نہیں ہے لیکن کئی مفسرین نے قرآن کی اس آیت سے برکت والی جو رات ہے اس آیت سے بھی شبے برات کی طرف اشارہ کیا ہے اور شبے برات پندرہ شابان کی رات کی فضیلت ثابت کی ہے لہذا ایک اور بات ہے اس میں ذرا اختلاف ہے راہ جے قول تو وہی ہے کہ اس آیت سے ہم مانیں گے نہیں لیکن ایک بات ہے یہ قرآن سے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھیں قرآن سے ہے نہیں تو ہم مانیں گے نہیں لوگ کہتے ہیں بھئی قرآن میں تو نماز جنازہ کا تذکرہ ہے پھر کیوں مان رہے ہو جب گھر میں کوئی چلا جاتا ہے کیا کرو اسے لئے پھینک دو یا کچھ اور کرو کیوں نماز جنازہ پڑھ رہے ہو دفن کیوں کر رہے ہو اسے اسی طرح قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اٹھ کے جانے کا اٹھائے جانے کا تو تذکرہ ہے دوبارہ آنے کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے تو پھر کیوں مان رہے ہو اسے وہ تو آپ کا عقیدہ ہے وہ تو تمام عمت مسلمہ کا عقیدہ ہے لیکن قرآن میں نہیں ہے تو کیا کہو گے جیسا ابھی یہاں کہہ رہے تھے تم کہ بھائی شبہ برات نہیں ہے اس لئے ہم مانیں گے نہیں تو وہاں بھی کہہ کی دکھاؤ نا تو پتہ چلا قرآن میں نہیں ہے ہم مانیں گے نہیں یہ کہنا ایک بہانہ ہے ایک ہیلہ ہے ایک بچنے کا طریقہ اور کچھ نہیں ہے اس کی حقیقت اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں حدیث نہیں ہے حدیث کیوں نہیں گفتگو کرو نہ تو میں پہلے سے بول چکا ہوں حدیث ہے جس روایت کو حسن روایت کہا گے جائے اور محدثین دیکھئے روایت صحیح ہے ضعیف ہے یا حسن درجے کی کون بتائے گا اللہ کے رسول تو نہیں بتائے ہیں صحابہ تو نہیں بتائے ہیں ہاں یہ محدثین نے اصول بیان کیا کہ فلا فلا اصول سے ہم پرکھیں گے کون سے حدیث کی اس درجے کی ہے محدثین نے ایک طریقہ بیان کیا اب وہی محدثین جب ایک طریقہ بیان کرتے کرتے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ضعیف حدیث بہت ساری ہو جائے گی بہت ترک ہو جائیں گے بہت طریقے ہو جائیں گے ضعیف حدیثوں کی تو پھر ان روایتوں کو بھی ہم صحیح درجے میں رکھ لیں گے اس روایت کو کم سے کم حسن درجے میں رکھ لیں گے جب محدثین کی ایک بات مانتے ہو یہ پھر کیوں نہیں مانتے ہو بھائی جب انہی کا اصول ہے کہ تم صحیح ضعیف صحیح ضعیف 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 کرتے ہو تو پھر انہی کے اصول سے جب اتنے صحابہ چلو میں مانتا ہوں کہ تمہاری ہی بات درست مان لی جائے اگرچہ تمہاری بات غلط ہے حقیقت میں غلط ہے لیکن اگرچہ ہے ہے وہ اپنی جگہ ہے ابھی مان لیں گے کہ چلو تمام کی تمام روایتیں ضعیف ہو جائیں پھر بھی محدثین جس اصول پہ تم کہتے ہو ضعیف ہے وہی اصول بنانے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اتنی حدیثیں ہو جاتی ہیں تو اس کو صحیح مان لینا پڑے گا تم کو اب کیوں نہیں مانتے ہو کیوں کیا ہوا کہاں گئے ہو تم کیا ہو گئے تمہیں کیوں ایک بات کو مانو دوسرے بات کو چھوڑ دو یہ تم کر سکتے ہو ہم نہیں کر سکتے بھائی اب یہاں آپ کی ذمہ داری میں چھوڑتا ہوں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں اب آپ فیصلہ کریں گے شب برات کی حقیقت واقعی میں ہے یا بیدت ہے شب برات ہے یا کچھ بھی نہیں ہے کیا ہے آپ ضرور بتائیں اور کمیرز میں بھی اطلاع کریں تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ آپ کے ذہن میں کونسی کتنی بات آ رہی ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی تعفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں